پاکستانیوں جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان میں دن با دن ظلم و زیادتی کے کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بند کر دیا ہے یاد رکھئے گا اگر ہم نے اس ظلم کو ختم نہیں کیا ہم نے ان کیسز کے خلاف آواز نہیں اٹھائی ہم نے اس ظلم کو جڑ سے نہیں ختم کیا تو وہ دن دون نہیں جب یہ واقعات ہمارے گھر تک بھی پہنچ جائیں گے تو اس دن سے بچنے کے لیے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں ایک ہو جائیں یاد رکھئے گا ظلم سہنا اور دیکھنا دونوں گناہ ہے تو آپ اس گناہ کا حصہ نہ بنیں ہمیں اس ظلم کو جڑ سے ختم کرنا ہوگا ہمارے ملک میں دن با دن آہے روز ننی کلیوں کے ساتھ ہماری ماں بہنوں کے ساتھ یہ کیسز اور یہ واقعات رنما ہو رہے ہیں کبھی پیسلاباد کبھی لاہور کبھی سندھ کبھی بلوچستان تو کبھی ازاد کشمیر یہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں میں سوچتا ہوں کہ کیا ہمارا جو ملک پاکستان ہے کیا وہ اس چیز کے لیے بنایا گیا تھا کہ ہم یہاں ظلم کو سہیں گے یہ ظلم تو ہندوستان میں بھی ہوتا تھا تو کیا پاکستان بنانے کا یہ مقصد تھا جو پاکستان کی مقصد کے لیے بنا تھا ہم اس مقصد کو بھلا چکے ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو یہ ملک اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں اسلامی قوانین کو لاغو کیا جائے گا لیکن ہمارے ملک میں ایسا کچھ نہیں ہے ہمارے ملک میں آج وہی ظلم و ستم ہو رہے ہیں جو ہندوستان میں ہوا کرتے تھے تو خدارہ اس ظلم کو روکنے اور اس ظلم کو روکنے کے لیے ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا اور اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گے اگر آج ہم اس ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے تو کل کو یہ ظلم اس حد تک بڑھ جائے گا کہ سڑکوں پر ایک خاتون کیا ایک عام نوجوان لڑکا بھی محفوظ نہیں رہے گا میرے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ حافظ